ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی 9,588 تک پہنچ گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 783 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2866 مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس شاری کر دی ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,723 تک پہنچ گئی جن میں سے 9,588 مریض زیر علاج ہیں ایک طرف گزشتہ 24 گھنٹے میں 783 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو دوسری طرف لوگ تیزی سے صحتیابی ہو رہے ہیں اور اب تک 2866 مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 5,3232 کرونا وائرس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں کیسز کی تعداد 1793 اور اسلام آباد میں 235 ہے ولوچستان میں 722 اور گلگت بلتستان میں 308 کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 55 ہو گئی پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 15 مریض زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک میں کرونا سے امواد کی کل تعداد 279 ہو گئی نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,218 فرات کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر اب تک ایک لاکھ چوالیس ہزار تین سو پینسٹ افرات کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک میں کرونا کے ذریعہ لاج مریضوں کی تعداد بھی 9,588 تک پہنچ گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 783 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2866 مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاری کر دیں ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,723 تک پہنچ گئی جن میں سے 9,588 مریض زیر علاج ہیں ایک طرف گزشتہ 24 گھنٹے میں 783 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو دوسری طرف لوگ تیزی سے صحتیاب بھی ہو رہے ہیں اور اب تک 2866 مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 5,323 کرونا وائرس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں کیسز کی تعداد 1793 اور اسلام آباد میں 235 ہے بلوچستان میں 722 اور گلگت بلتستان میں 308 کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 55 ہو گئی پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 15 مریض زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک میں کرونا سیم وائرس کی کلتادات 279 ہو گئی نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,218 افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر اب تک 1,44,345 افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں